اور یہ جو حالت جی ڈی ایس کی کرناڈاگہ سٹیٹ میں ہوئی ہو کے ہے اس کے پورے کے پورے ذمہ دار آج بولتا ہمیں سی ایم ابراہیم صاحب کے سوئے کوئی اور نہیں ہے اور ہماری قوم بہتر طریقے سے اس طرف آنے والی تھی اس کو بگاڑے سی ایم ابراہیم صاحب اور یہ کمار انڈا کی اور جی ڈی ایس پارٹی کی بد نصیبی ہے کہ سی ایم ابراہیم صاحب کے جیسے آدمی کو پریسیڈنٹ بنائے ورنہ یہ پارٹی کی حالت نہیں ہوتی تھی کرناڈاک اسمبلی الیکشن میں جی ڈی ایس کی بری حالت کے لیے سی ایم ابراہیم ذمہ دار ہیں سی ایم ابراہیم کی وجہ سے جی ڈی ایس پارٹی کو شکست ہوئی ہے جی ڈی ایس کے سابق لیڈر اور حال ہی میں کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے شمس الحق خان نے بینگلورو میں یہ بات کہی شمس الحق خان نے کانگریس کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا بینگلورو میں کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے دفتر کے باہر منائے گئے جشن میں شمس الحق خان نے حصہ لیا شمس الحق خان نے جی ڈی ایس کے ریاستی صدر سی ایم ابراہیم کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سی ایم ابراہیم عوام کو جی ڈی ایس پارٹی کو گمراہ کر رہے ہیں جنوبی نیوز ریپورٹ سب سے پہلے آپ کو مبارک بات آج آپ جو ہے جشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کو پوری عوام کرناٹکہ کو خیر مبارک ہے اور یہ جیت کرناٹکہ کے لوگوں کی ہے ہر قوم والے سیکلرزم کو اسے کووٹ کیے ہیں اس بار جو پریشانیاں بی جے پی سے لوگوں کو ہوتی تھی اسے اللہ سے نجات مل گئے اللہ نجات دے دیا ہے اس چیزوں سے اب انشاءاللہ کانگریس کی جو بھی بہتری ہے جو بھی کرناٹکہ کی بہتری ہے وہ کانگریس کے ہاتھوں میں ہے چند دنوں پہلے آپ جیڈی ایس میں تھے سٹیٹ لیول کے پوزیشن میں تھے سٹیٹ مائنورٹی مورچے کے آپ جو ہے پرسیڈنٹ تھے تو آپ جیڈی ایس آپ نے چھوڑ کر اچانک کانگریس میں آنے کا فیصلہ کیوں گیا نہیں نہیں دیکھو جب میں جیڈی ایس میں مجھے بلایا گیا کمار سوامی صاحب سے اور سیم ابراہیم صاحب سے ان کا یہ واضح تھا ان سے باتچیت ہوئی تھی میری کہ کم سے کم تیس سے پینتی سٹ مسلمانوں کو دینا بول کے اس کے بعد میں جو سیلیکٹنگ کمیٹی میں تھے سیلیکٹنگ کمیٹی میں اس سے مجھے باہر نکالے ہو لے جب میں مسلمانوں کو دینا بول کے سوال رکھا پہلے کیا کریں مان لیے اس کے بعد میں مجھے پارٹی میں لے لیے پارٹی میں لے کے ربہ لینے کے بعد میں ایک سال وہ لوگاں جب ٹکٹ دینے کی بات آئی مسلمانوں کو بازوک رکھ دیئے اور بعد میں میں جب لڑنا چالو کرا جب میں لڑنا چالو کرا مسلمانوں کو یہ سیٹیں دینا ہے یہ اتنا کم سے کم اتنے پرسنٹیج ہمارے کو دینا ہے جو بات ہوئی تھی اتنا کرو بول کے تو یہ لیڈرز مجھے کارنر کرنا شروع کر دیئے اس کے بعد میں ان کو میں سمجھا ہے تو بھی نہیں سنے پہلے لسٹ میں خالی چھے آدمی چھے مسلمان کو دیئے تھے اس کے بعد جب میں ان سے سوال کرنا شروع کر رہا تو ابراہیم صاحب کیا کریں سیلیپٹنگ پانل سے باہر رکھے اس کے بعد میں جو جو چیزیں دائرے کے اندر جو جو کور کمیٹی کے اندر ہوا کرتی تھی اسے بھی باہر رکھے ابراہیم صاحب کی یہ چال تھی کہ اگر میں پارٹی میں رہا تو مائنارٹیز سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور مائنارٹیز میں اور زیادہ لیڈرز پیدا ہو جاتے ہیں بول کو ان کو ایک فکر ہو گئی ان کی جگہ کوئی نہ کوئی اور نہ چھن لے بول کے پریشانی ہو گئی ان کو اور یہ جو حالت جی ڈی ایس کی کرناڈگا سٹیٹ میں ہو کے ہے اس کے پورے کے پورے ذمہ دار آج بولتا ہم ہے سی ایم بیبراہیم صاحب کے سوائے کوئی اور نہیں ہے اور ہماری خوم بہتر طریقے سے اس طرف آنے والی تھی اس کو بگاڑے سی ایم ابراہیم صاحب اور یہ کمار انڈا کی اور جی ڈی ایس پارٹی کی بد نصیبی ہے کہ سی ایم ابراہیم صاحب کے جیسے آدمی کو پریسیڈنٹ بنائے ورنہ یہ پارٹی کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی اور اس کی پوری ذمہ داری سی ایم ابراہیم صاحب کی ہے کسی اور کی نہیں کیوں اور ہماری خوم کے ساتھ کھلواڑ یہ میں بالکل برداشت نہیں کرتا بول جب انہوں کے کھیلنا شروع کرے جو ہماری سٹرونگ مینولیٹی کانسٹیوینٹس تھے وہاں بھی ڈبی کھنڈیٹ ڈالنے کا کام شروع کرے سب جگہ سٹنگ کا کام شروع کرے یہ دیکھنے کے بعد میرا ضمیر گوارا نہیں دیا کہ میں اس پارٹی میں رکھوں اس کے بعد میں یہاں کے لیڈرز اتنی چزت افزائی کے ساتھ جیسے ضمیر رحمت خان صاحب ہے جیسے دوڑا جنڈا ہے سنتوش لارڈ ہے اس کے بعد میں جتے بریزوان ارشد صاحب ہے جیسے جتے بھی میرے دوست ہیں جیسے بھی مانا ایک ہے جیسے گنیش ہے جیسے جو بھی دوست ہیں میرے ناگندرہ بھی میرے دوست ہیں سب مل کے کانگریس میں آجاؤ تمہارے اس لیڈر کی ضرورت ہے بول کے پیچھے لگے اس کے بعد میں ہمارے ضمیر احمد خان صاحب اور دوڑا جنڈا یہ سب مل کے یہاں پر بات کر کے سرجوالا صاحب کے انڈرم میں اور سری ڈی کے شیوکمار صاحب کے ہاتھوں میں اس پارٹی میں جوائن ہوا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ایبراہیم صاحب جو ہے کی وجہ سے آپ نے جی ڈی ایس پارٹی چھوڑی بلکل میں اس جی ڈی ایس میں آنے کی وجہ بھی سی ایم ایبراہیم صاحب تھے میں سی ایم ایبراہیم صاحب کو بہت محتبر اور بہت خوم کے چہیتے بہت چاہنے والے آدمی بہت دیندار بہت دیماندار بول کے ایک سوچ تھی میرے دماغ میں جب آتے 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 معلوم ہوا کہ سوائے پیسے کے سوائے ان کی ان کی جو بہتری کے کوئی اور سوچ نہیں ہے ان کے دماغ میں یہ جب سمجھ میں آیا مجھے اس کے بعد میں یہ پارٹی چھوڑنے کا اب بے ڈیسائٹ کرے ہوں کانگریس پارٹی میں آپ کیا امید رکھتے ہیں میں تیس سال سے کانگریس میں ہوں میرے باپ میرے دادا کانگریس کے میرے والد کانگریس کے میں دو ایم پی الیکشن اور چار ایم ملے الیکشن کانگریس کے لیے کر رہا ہوں کام سمجھیں ہماری کانسٹیونسی میں ہم لگ پہلے سے بھی کانگریس کجھ لوگ ہیں ہسپیٹ کانسٹیونسی میں ہسپیٹ بلاڑی ڈسٹک میں پورا کانگریس کجھ کر رہا ہوں پہلے سے بھی کانگریس میں cry خالی یہ ناؤ دس مہنے میں جی ڈی ایس میں انوپ بلانے کی وجہ سے خوم کی کوئی بہتر ہی ہوتی بول کے سمجھ کے میں جی ڈی ایس میں آیا اس کے بعد میں جو یہ لوگاں جو غبداری کرنا شروع کرے خوم کے ساتھ یہ مجھے ناغوار لگا اس وقت چھوڑ دیا میں پارٹی جب پرچار چل رہا تھا تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جی ڈی ایس کنگ میکر بنے گی اور سی ایم ابراہیم ڈیپٹی سی ایم بنے گی جی ڈی ایس میں اگر ابراہیم صاحب نہیں رہتے تو کنگ میکر شاہد بن سکتی تھی یہ کمار انہا صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ابراہیم صاحب کے جیسے کو پارٹی پرسیڈنٹ بنائے کوئی فکر مند آدمی کو بنانا تھا یہ پیسے کی جس کو فکر تھی وہیسے آدمی کو بنا کے غلطی کرے کمار صاحب صاحب اور اگر آگے بھی اگر بہتر چاہتے ہیں تو کمار صاحب صاحب سوچنا ہے اس کے بارے میں کانگریس میں جب تھے انہوں جب بھی ان کا یہ صریحہ تھا یہ روئیہ تھا اس واسطے کانگریس ان کو نکالی اور یہ چھپکے بولتے ہیں کہ کانگریس میں چھوڑ کے آیا بول کے کانگریس ان کو کارنر کر دا لی کیونکہ ان کی سوچ اور ان کی سمجھ کانگریس والے سمجھ گئے تھے مجھے سمجھنے میں چار پانچ مہنے لیٹ ہو گئے چار پانچ مہنے دیری ہو گئی میرے سے وہ ایک غلطی میرے سے ہوئی ہے کہ میں ابراہیم صاحب کو سمجھنے میں غلطی کے لیٹ دیر کریں ہوں میں نہیں پوری کرنا ڈرکا کی عوام خوش ہے اور انشاءاللہ خصوصا ہماری قوم حد سے زیادہ خوش ہے اور ہماری قوم کا مستقبل کسی کے ہاتھوں محفوظ ہے تو آج کانگریس پارٹی کے ہاتھوں محفوظ ہے کیونکہ صدرہ مایہ صاحب کے جیسے لیڈر عدیقے شیوکمار صاحب کے جیسے لیڈر بیزر زمیر احمد خان صاحب کے جیسے لیڈر ہمارے سٹیٹ میں رہنا یہ ہماری خوش نصیبی ہے چری راہول گانڈی صاحب کی نیشنل لیڈرشپ اور پریانکا گانڈی مادم اور سونیا گانڈی مادم کی جو بھی ہمارے اوپر جو بھی ان کا کرم اور دعا ہے انشاءاللہ یہ سٹیٹ نہیں ہے آگے جتنے بھی الیکشنز ہونے والے ہیں کانگریس ہی جتنے والی ہے انشاءاللہ یہ میری سوچ ہے ہمارے سکریہ سکریہ